بھر سے لوگوں میں ایک جذبہ جنون پایا جا رہا ہے بلیڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے لوگ ترس لیں کیا کراچی کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی آپ بلیڈ ڈونیشن کیمپس لگوانگے؟ جی لگ چکے ہیں لگ رہے ہیں آج بھی سیالکورٹ میں ایک کیمپ ہے ڈیرہ غازی خان ملیہ بہت سا کیمپس منعقد ہو چکے ابھی آج کل گذشتہ منڈی واربرن ننگانہ صاحب تو وہ پھر ہمارے پیجز کے پر موجود ہیں تو روزانہ کی منعات پر الحمدللہ کیمپس لگ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیمپس لگیں گے بھی تو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے شہر میں ٹیم سریعام سے کانٹیکٹ کیجئے رابطہ کیجئے یا ہمارے جرہ اگر آپ پیج پر ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں کہ کب کیمپس آ رہے ہیں لگ رہے ہیں تو وہ کیمپس کی ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں اور آپ جا کے خون اتیا کیجئے اور اگر فرز کیجئے رابطہ نہیں ہوگا تو بھی یہ علاقے میں جو اسمیہ کا سینٹر ہے جو بھی تنظیم کام کریے آپ جائیے اور خون کاتیا کیجئے اس میں یہ بھی گھوڑانے کی ضرورت کیا ہو جائے گا اور یعنی اگر آپ بیند تو پیشان ہوتے ہیں کہ اسے کھا لیے جائیں کسی مریض کو یہ لگے گا اور آسٹیلٹی میڈلز کی زندگی اور رمضان میں کسی کی زندگی بچا لیتے ہیں اس سے اچھا نیکہ عملہ ہو سکتا اقرار پر میں سن رہا تھا آپ بات کر رہے تھے کہ نیسٹ ویر انشاءاللہ جو کام ہوگا اویرنس کا ہوگا تھیلی سیمیہ کے حوالے سے جو ہے لوگوں میں بھی اویرنس نہیں پتہ ہی نہیں تو اس حوالے سے کیا ہمیں انٹرنیشنل پاکستان کے لوگوں میں اویرنس نہیں ہے انٹرنیشنلی تو بہت فار ایسے ملک ہیں جہاں تھیلی سیمیہ کے بچوں کی تعداد تقریباً زیرو پہ آ چکی ہے کوئی پیدا ہوتا ہی نہیں اس لیے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے زندگی میں اگر وہ جانتے ہیں کہ دونوں مائنرز ہیں تو وہ شادی نہیں کرتے تاکہ زندگی دونے لا کے عذیت کرنا کریں پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کریں گے بھرپور انداز میں انشاءاللہ آج کی حوالے سے ان کے ریویوز ہیں ہم کیسے ہیں آپ غیرز آج کی جو گرینڈ افتاری جو رکھی ہے اس حوالے سے آپ کے کیا ریویوز ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور ماشاءاللہ سے آپ کی بھی فرم کافی زیادہ ہے تو آپ ہمارے راز نیورس کے توسط سے کوئی پیگام پاکستانی کو دینا چاہیے بھائی آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے کہ آج سارے برنی ٹرسٹ اور ٹیم سرے آم نے جو ملکے سارے جب مل بیٹھتے ہیں تو آپ برین سٹرومنگ کرتے ہیں بہت سے آئیڈیاز آتے ہیں بہت سے چیزوں پر آپ کام کرتے ہیں مستقبل میں کیا کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی پتا چلتا رہتا ہے ٹیم سرے آم کے جانباز اور سارے مبرنی ٹرسٹ کے جو ان کے جو والنٹیرز ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہیں تو اس طرح مل جل کے ہم انشاءاللہ معاملات پر قابو پاسکتے ہیں اسی طرح مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں جی ناظرین راجہ صاحب نے بلیٹھ دیا تھا اس حوالے سے ان کے ایک ریویلز لیں گے سر آپ جب ایئر و آفیس میں موجود تھے آپ بلیٹھ ڈونیٹھ کر رہے تھے تو آپ کی کیا فیلنگ سی کیا اندر سے کیا جذبہ تھا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں جو لوگ بلیٹھ نہیں دیتے ان کو کیا میسیج دیں گے کہ بلیٹھ دینے سے کیا فائدہ ہے میں ہمیشہ اقرار بھائی سے ایک بات میں نے جو سیکھی ہے اور یہ میں کہہ نہیں رہا یہ جو مجھے لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اقرار بھائی سے یہ سیکھا ہے کہ شکوے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں میرے حصے کا جو کام ہے وہ میں نے کرنا ہے وہ میرے حصے کا کام تھا وہ میں نے حزن کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر کسی کو بلیٹھ ڈونیٹ کرنا چاہیے اگر تین لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجائے تو آپ لوگوں کے لئے رحمت کا باعث بنیں بس آجی ناظرین راجہ مددو صاحب امار صلی اللہ علیہ وسلم موجود